بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آج بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ایک نئی اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب شہبہ شریف کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ کو لانے کا اعلان کیا تھا اور اس اعلان کے بعد جو انہوں نے اب اقدام اٹھایا ہے وہ جو ہے احساس کفالت پروگرام کا نام چینج کر کر بی آئی ایس پی یعنی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھ دیا گیا ہے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اکاسی قطر یا احساس کفالت پروگرام آپ لے کر جب بھی سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے پہلے احساس پروگرام کا پروٹل اوپن ہوتا ہے لیکن اب احساس پروگرام کی جگہ اب بی آئی ایس پی کا جو ہے سائن وہ نظر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر تو ناظرین یہ جو پروگرام ہے یہ وہی پروگرام ہے احساس پروگرام ہے تو اس میں بھی آپ کو اتنی ہی امداد ویسے ہی امداد ملے گی جیسے آپ کو احساس پروگرام میں ملتی تھی تو اس میں آپ امداد کیسے حاصل کریں گے ناظرین آج میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو سب سے پہلے ناظرین آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا بیل آئیگن کو پریس کر دیجئے گا ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پورٹر کے اوپر ہوں پورٹر میں نے اوپن کر لیا ہے بی آئی ایس پی پروگرام اب لکھ کر آ رہا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس جو این ایس ای آر کی پرانی پرچی ہے تو آپ نے وہی پرچی آپ نے اس کا جو فارم نمبر ہے آپ یہاں پوٹ کر سکتے ہیں اس جگہ پر اس کے بعد آپ شناختی کارڈ نمبر آپ نے یہاں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فارم نمبر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں موبائل نمبر لکھنا ہے اس جگہ پر اور کیپچر میں دیا ہوا کورڈ آپ نے یہاں لکھ کر معلوم کرے پر درج کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو جو اگر آپ نا اہل ہو چکے ہیں تو آپ کو اب اہل کر دیا جائے گا جانچ پرتال کا جو ہے لکھ کر آپ اوپر آ رہا ہے کہ جانچ پرتال جاری ہے اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ آپ کے امداد ملنا شروع ہو جائے گی تو نادرین امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ میبیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نفکیشن آپ تک پہنچ جائے